دوستو آج ہم پڑھیں گے Go and Catch a Falling Star اس پویم کو جان ڈن نے لکھا تھا دوستو جان ڈن نے اس پویم کا کوئی بھی ٹائٹل نہیں دیا تھا اور جب بھی ہمارے پاس کسی پویم کا ٹائٹل نہیں ہوتا تب ہم اس پویم کے فرس لائن کو ٹائٹل بنا دیتے ہیں تو اس پویم کا کوئی بھی ٹائٹل نہیں تھا اور اس پویم کے فرس لائن تھی Go and Catch a Falling Star اس وجہ سے ہم نے اس کو ٹائٹل بنا دیا جو فرس لائن تھی اس کا ٹائٹل بنا دیا ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جان ڈن نے اس پویم کو پبلش نہیں کروایا تھا جان ڈن کے مرنے کے دو سال بعد اس پویم کو سکسٹین ٹھڈی تری میں پبلش کیا گیا تھا تو چلیے دوستو آسان لینگویج میں اس پویم کو سمجھتے ہیں دوستو یہ جو پہلا اسٹینزہ ہے اس میں جان ڈن نے سیون ٹاسک دیئے ہیں اور یہ سیون کے سیون ٹاسک امپوسیبل ہیں یہ سیون ٹاسک امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو انہیں سیکوینس وائز یاد رکھنا ہے جاؤ اور ٹوٹتے ہوئے تارے کو پکڑو تو یہ پہلا ٹاسک ہے جو جان ڈن نے دیا ہے اب دوستو ٹوٹا ہوا تارہ تو کوئی پکڑ نہیں سکتا یہ تو امپوسیبل ہے اسی طرح سے سیکنڈ ٹاسک ہے پویٹ کہتا ہے کہ ایک مینڈریک روٹ سے بچہ پیدا کر کے دکھاؤ مینڈریک روٹ دوستو ایک پودے کی جڑ ہوتی ہے اور وہ جڑ انسان جیسی دیکھتی ہے جیسے اس پچھر میں آپ دیکھو یہ روٹ بالکل انسان جیسی لگ رہی ہے اسے کہتے ہیں مینڈریک روٹ لیکن انسان جیسا دیکھتی ہے اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ یہ انسان کی طرح بچہ بھی پیدا کر سکتی ہو تو اگین یہ ٹاس بھی امپوسیبل ہے تیسرا ٹاس یہ ہے کہ تم مجھے بتاؤ بیتے ہوئے سبھی سالوں کے بارے میں جو وقت بیت چکا جو وقت گزر گیا اس کے بارے میں مجھے بتاؤ چوتہ ٹاسک ہے دیکھو ڈیویل جو ہوتا ہے نا اس کا پیر بیچ میں سے کٹا ہوا ہوتا ہے بیچ میں سے چیرہ ہوا ہوتا ہے جیسے آپ اس فوٹو میں دیکھو یہ فوٹو ڈیویل کا ہے اس کے بکری کی طرح کھور ہے دو جگہ سے اس کا پیر بٹا ہوا ہے چیرہ ہوا ہے تو یہاں پر اس لائن میں پویٹ بولتا ہے کہ تم مجھے بتاؤ کہ ڈیویل کے پیر کو کس نے چیرہ کس نے ڈیویل کے پیروں کو دو حصوں میں کٹا اس کے بعد جو فیف ٹاسک ہے وہ ہے دوستو مرمیٹس کہتے ہیں جل پریوں کو اور ایسا کہا جاتا ہے کہ جو کوئی بھی جل پری کا گانا سنتا ہے وہ مدھوش ہو جاتا ہے اور پانی میں ڈوب کر مر جاتا ہے یا پھر جل پری اسے مار دیتی ہے تو فیف ٹاسک میں پویٹ کہتا ہے کہ مجھے سکھاؤ کہ میں جل پری کا گانا کیسے سن سبتا ہوں یہ بھی ایک ایمپوسیبل ٹاسک ہے کیونکہ جو کوئی بھی جل پری کا گانا سنتا ہے وہ مر جاتا ہے جب گانا سننے والا ہی مر گیا تو پھر کوئی کیسے اس گانے کے بارے میں کچھ بتا سکتا ہے اور ٹو کیپ آف اینوی سٹنگنگ سکس ٹاس میں پویٹ کہتا ہے کہ انسان میں جو جلن ہوتی ہے اس جلن سے کیسے بچا جائے مجھے یہ سکھا دو دوستو یہ ایک ہیومن نیچر ہے کہ ہم ایک دوسرے سے جلتے ہیں کسی کے پاس چھوٹی گاڑی ہے تو وہ بڑی گاڑی والے سے جلتا ہے تو یہ ایک ہیومن نیچر ہے اس سے بچا نہیں جا سکتا ہر کوئی کسی نہ کسی چیز سے جلتا ہے تو یہ سکس ٹاس بھی ایمپوسیبل ہے سیون ٹاس ہے کہتا ہے کہ کوئی ایسا راستہ بتا دو جس سے اماندار لوگ بھی ترقی کر سکیں دوستو پویٹ کا ماننا ہے کہ اماندار لوگوں کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں لگتا ترقی اسے ہی ملتی ہے جو چلاک ہوتا ہے جو مکار ہوتا ہے جو بندہ ایمانداری سے اپنا کام کرتا ہے اسے ترقی دلانے کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور اگر کوئی راستہ ہے تو وہ مجھے دکھا دو تو دوستو یہ سیون ایمپوسیبل ٹاس ہیں جو پویٹ نے ہمیں فرسٹ رسرینزر میں بتائے ہیں پہلا ٹاسک ہے ٹوٹے ہوئے تارے کو پکڑنا دوسرا ہے مینڈریک روٹ سے بچہ پیدا کرنا تیسرا ٹاسک ہے بیتے ہوئے وقت کو بیتے ہوئے سالوں کو بتانا فور ٹاسک ہے ڈیول کا فوٹ کس نے چیرا یہ بتا دو ففٹ ٹاسک ہے مرمیٹس کی سنگنگ کو کیسے سنیں مجھے یہ سکھا دو سکس ٹاسک ہے جلن سے کیسے بچا جائے مجھے یہ بتا دو اور سیونت اور لاس ٹاسک ہے مجھے کوئی ایسا کام بتا دو جس سے ایماندار انسان ترقی کر سکے ایمانداری سے دوستو نیکس سرینزا میں پویٹ کہتا ہے کہ اگر تم کوئی ایسی چیز دیکھ سکتے ہو جسے عام انسان نہ دیکھ سکے تو تم دس ہزار دن اور دس ہزار راتیں گھوڑے پر ٹریول کرو اور پھر جب تم بھوڑے ہو جاؤ گے تمہارے بال سفید ہو جائیں گے تو پھر تم مجھے آ کر بتانا کہ تم نے کیا کیا دیکھا اور تم مجھے آ کر بتاؤ گے کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ میں نے کوئی ایسی لڑکی نہیں دیکھی جو خوبصورت بھی ہے اور وفددار بھی ہے ابھی میں آپ کو لائن بائی لائن سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے اگر تم سرین چیزوں کو دیکھ سکتے ہو ایسی چیزیں جو ایک عام انسان نہیں دیکھ سکتا تو پھر تم گھوڑے پر دس ہزار دن اور رات ٹریول کرو اور تب تک ٹریول کرو جب تک تمہارے بال سفید نہ ہو جائیں جب تک تم بھوڑے نہ ہو جاؤ اور جب تم دس ہزار دن کی اپنی جرنی کو کمپلیٹ کر کے آوگے تو پھر تم مجھے اپنی جرنی کے بارے میں بتانا تم مجھے بتانا کی کیا کیا سٹرینج تھنگز تم نے دیکھیں اور پویٹ یہ بھی کہتا ہے کہ جب تم میرے پاس آوگے نہ اپنی جرنی کو کمپلیٹ کر کے تو تم مجھ سے کہو گے کہ میں قسم کھاتا ہوں میں نے کوئی بھی ایسی لڑکی کوئی بھی ایسی عورت نہیں دیکھی جو خوبصورت بھی ہو اور وفاددار بھی ہو مطلب گھوما پھر آ کر یہاں پر پویٹ یہ کہنا چاہتا ہے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی عورت نہیں ہے جو خوبصورت بھی ہو اور وفاددار بھی ہو اب دیکھو اور چلو مان لو تمہیں ایسی کوئی لڑکی مل بھی گئی جو خوبصورت بھی ہے اور وفاددار بھی ہے تو تم مجھے بتانا سچ یا پلگریمیج ورسویٹ پلگریمیج کہتے ہیں تیر تھی آترہ کو کہتا ہے کہ مان لو اگر تمہیں مل بھی گئی کوئی ایسی لڑکی تو وہ تمہارے لئے تیر تھی آترہ کی طرح ہو جائے گا وہ جو جرنی تم نے تیہ کری ہے نا وہ تیر تھی آترہ کی طرح ہو جائے گی یہ دو ناٹ آئی وڈ ناٹ گو کہتا ہے کہ مان لو اگر تمہیں وہ لڑکی مل بھی گئی وہ عورت مل بھی گئی جو وفاددار بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو تب بھی میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا اسے دیکھنے نہیں جاؤں گا دو ایڈ نیکس دور وی مائٹ میٹ چاہے وہ عورت میرے گھر کے بلکل قریب کیوں نہ رہتی ہو چاہے وہ میرے بلکل پڑوس میں کیوں نہ رہتی ہو جہاں پر میں اس سے آسانی سے مل سکتا ہوں لیکن میں تب بھی نہیں ملوں گا اب دیکھو آگے کی لائنز میں بتائے گا پویٹ کی وہ اس عورت سے کیوں نہیں ملے گا پویٹ کہتا ہے کہ اگر تمہیں کوئی ایسی لڑکی مل بھی گئی جو خوبصورت بھی ہے اور وفادار بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ جب تم نے اس لڑکی کو دیکھا ہو جب تم اس لڑکی سے ملے ہو تو وہ وفادار ہو لیکن جب تک یہ بات تم مجھے آ کر بتاؤ گے جب تک یہ بات تم مجھے لکھو گے لیٹر میں تب تک وہ لڑکی بے وفا ہو چکی ہوگی till you write your letter yet she will be false اور آگے کہتا ہے here I come to two or three اور وہ لڑکی بے وفا ہو چکی ہوگی اور دو تین عاشق اس نے بدل لے ہوں گے تو یہاں پر کہنا چاہ رہا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے جو خوبصورت بھی ہے اور وفادار بھی ہو تو دوستو یہ پویم جان ڈن نے تب لکھی تھی جب وہ جوان تھے اپنی جوانی کے دنوں میں لکھی تھی ایک فیس تھا جان ڈن کا اس کے بعد جان ڈن جب اپنی شادی کرتے ہیں جب انہیں اپنی بلاوڈ مل جاتی ہے تو پھر ان کی رائے بلکل الگ ہو جاتی ہے ان کی پویٹری بلکل الگ ہو جاتی ہے اس طرح کے پویٹری ان کی نہیں رہتی تو یہ ایک جوانی والا فیس تھا آپ کو یہ پویم کیسے لگی مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتانا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کرنا ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں جائے ہند